پردیش کے اکمکھ منتری راجین شکلہ نے امیہ مددان کے اندر میں پریوار کے ساتھ کیا مددان مددان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ایک ووٹ کے دم پر ہی سرکار بنتی ہے اور اگر اچھی سرکار بنتی ہے تو نقشہ بدل دیتی ہے انہوں نے کہا کہ اب کی بار چار سو پار پھر ایک بار موڈی سرکار موڈی جی کے ہاتھ کو مجبوت کرنے والا یہ چناؤں ہیں دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ موڈی جی تیسری بار پردان منتری تو دیش آرثیق مہاشکتی بنے گا اس لیے سب لوگ موڈی جی کے ہاتھ کا مجبوت کرنے کے لیے اوش مددان کرنے آئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مددان کرنے کے لیے اپنے پریوار کے ساتھ مددان کے اندر امیہ پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے انڈیا ایلینز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی پتر ان کا کام نہیں آئے گا موڈی فیکٹرز چلے گا جو کہ اس چار سو پار ہوگا لوگ سبح چناؤں کے دوسرے چننڈ میں اپنے مددان کے اندر میں پریوار کے ساتھ مددان کرنے پہنچے ہیں مددان کے دوران اپنے موڈی کی گونج ہے اور دیش کو پرگتی کے پتھ ملے جانے کے لیے مدداتا ویاکل ہے لوگتند کے مہاپر میں کانگریش کا گھوشنا پتر لوگوں کو بیواجد کرنے والا ہے چار سو پار اس بار چار سو پار سے زیادہ نڈیا کی سیٹے آئیں گی تین سو ستکر سے زیادہ بھاچپا کی سیٹے آئیں گی اور پھر ایک بار موڈی سرکار بنے گی اب یہ پانچ مہینے پہلے ہی چناؤں ہوا تھا بیدان سبا کا یہی وہ کانگریش کے لوگ تھے جو گھدے سے مدددش میں ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں اب بعد میں پھر جب پہناہ مکلا تو آپ نے دیکھا کہ پہلے جو اتنی سیٹے تھے دوہزار اٹھارہ میں اس سے بھی گھڑ گئی تو جمین سے جب کوئی پارٹی کوئی نیتا کر جاتے ہیں تو ان کو دھراتل کی واسطتہ سمجھ بھی نہیں آتی ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ چار جون کا انتجار کریے کانگریش کے گھوشنا پتہ کی بات ایک بات پھر ہندو مسلم چالو ہو چکا ہے تو کیا یہ ہونا چاہیے کانگریش کے سیم پیتروڈا نے جو باتیں کہیں ہیں وہ دیش کی جنتہ کی ہت کی نہیں ہے اور من محن سنگی نے ایک بار اس پرکار کی باتیں کہیں تھی تو دیش کو کمزور کرنے والی باتیں تھی تمہیں ایلپس سنکھیو کو پہلا دکار ہے تو یہ دونوں چیزوں کو یہ آپ لنک کریں تو خطرناک بات ہے مودی جی نے تو ہمیشہ کہا ہے سب کا ساتھ سب کا بکار سب کا بشواث مودی جیدی